ناظرین سترہ سپتمبر دوہزار چوبیس کو ہربنس پورال جو کہ لاہور کا ایک علاقہ ہے یہاں پر ایک بڑا دردناک واقعہ پیش آتا ہے ایک بوتل کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے اور ایک شخص جو ہیں جن کا نام محمد نوید ہے ان کو مڈر کر دیا جاتا ہے ان کے گروپ کے لڑکے آگئے ہیں پانچ چھے لڑکے اور آئے ہیں آتے ساتھ انہوں نے کوئی بات نہیں کی انہوں نے فیرنگ کرنی شروع کی ہے پاپا با کے اندر آئے ہیں ان کے پاپا نے کنڈی لگائی ہے کنڈی لگانی لگئی ہے انہوں نے دروازے میں فائر کی ہیں پاپا کو فائر لگا پاپا موکے پہ نیچے گر گئے ہیں میں با کے باہر نکلوں انہوں نے میرے اوپر بھی فائرنگ کی ہے جس میں سے ایک فائر میری ٹانگ پہ لگا محمد نوید کے بیٹے محمد بلال اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال یہ کیا واقعہ پیش آیا ذرا بتائیں ہمیں جی یہ واقعہ اس طرح پیش آیا میرا ایک دوست ہے عبداللہ اور یہ دونوں اس کے دوستے عبداللہ نے ان سے بوتل کھینچی ہے بوتل کھینچ کے تو ہم تھوڑا ساگے گئے ہیں تو وہاں ہن کو بوتل باپس بھی کی ہے انہوں نے گالی اس نے گالی نکال لیا شرائم نے کہ آپ نے بوتل کیوں کھینچی ہے میں نے کہا یار آپ کا گالی نکالنا نہیں بنتا ہے میں نے کہا دیکھو ان کا پاس میں مزاک ہے اس نے گالی نکالی اس نے باپس دے دیا گئے اس سے شرائم نے مجھے گالی نکال لیا ادھر سے ہماری لرائی شروع ہوئی گیا لرائی ختم ہو گیا تو میں چلا گیا میں پندنہ بیس منٹ بعد میں میں محلے میں آیا ہوں یہ آگیا نا پانچ چھے لڑکے کھڑے ہیں انہوں نے کوئی بات نہیں کی آتے ساتھ انہوں نے جگرنا شروع کر دیا جب جگرہ پھر ادھر سے ختم کر کے میں باغ گاؤں باغ کے اپنے گھر کے پاس گیا ہوں پاپا باہر آئے ہیں ان کے گروپ کے لڑکے آگیا ہیں پانچ چھے لڑکے ہو رہا ہیں آئے ہیں آتے ساتھ انہوں نے کوئی بات نہیں کی یہ انہوں نے لرائی شروع کر دیا ادھر سے پھر لرائی ہو گی لرائی ختم ہوئی ہے میں گھر کے اندر گیا ہوں پاپا سامنے تھری پہ بیٹھے ہیں دو منٹ بھی نہیں گزرے لرائی ختم ہوئی ہے یہ گئے ہیں یہ اپنے پسٹل ہی انہوں نے لیا ہے لے کے باغے آئے ہیں آتے ساتھ انہوں نے فیرنگ کرنی شروع کیا پاپا باغ کے اندر آئے ہیں پاپا نے کنڈی لگائی ہے کنڈی لگانی لگئی ہے انہوں نے دروازے میں فائر کی ہیں پاپا کو فائر لگیا پاپا موکے پہ نیچے گر گئے ہیں میں باہ کے باہر نکلوں انہوں نے میرے اوپر بھی فائرنگ کی ہے جس میں سے ایک فائر میری ٹانگ پہ لگا ہے یہ واقع ہے تو یہ جن کے آپ نام لے رہے ہیں یہ کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ ان کو کب سے جانتے ہیں یہ ہر بنسپورہ ہے کہ ہی رہنے والے ہیں مجھے ان کو جانتے ہیں چار پانچ سال ہو گئے ہیں یہ ہم نے ادھر کر لی ہے نا اس محلے میں پانچ سال ہمیں تو ان کو جانتے ہیں میں تب کہ ان کو جانتا ہوں تو کیسا کریکٹر تھا ان کا ماضی کیسا ان کا یہ بس یہ ان کے ساتھ میں بیٹھا بھی ہوں میں جب محلے میں نیا نیا گیا ان کے ساتھ میں سلام دعا بھی تھی میں بیٹھا بھی ہوں مجھے نہیں یہ اچھے لگے میں ان سے دور ہو گیا بس دو تین سال ہو گئے ہیں یہ پرانی بات ہے میں ان کو نہیں تھا بلاتا بس ان کے وہ گروپ کا لڑکا تھا اس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اس لڑکے نے ان کو فون کیا ہے یہ سارا گروپ کٹھا ہی آیا انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہوتا ہے کہ یار ہمارے ساتھ بیٹھا ہے چلو ہم BAT کر لیتے ہیں کہ کوئی کمپرمائز کر لیتے ہیں آئی ہیں انہوں نے آتے ساتھ کوئی بات نہیں کی لڑائی شروع کر دی ہے لڑے ہیں اوپر سے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی ہے کوئی بات نہیں بتائیں کہ یہ واقعہ کس ٹائم پیش آیا تھا شام سر آٹ نو بجے کے قریب واقعہ یہ پیش آیا رات کو یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد آپ نے رپرٹ بھی درج کروا دی ہوئی ہے تو ابھی تک کیا پیش رفت آئی ہے یہ ملزمان کوئی پکڑے گئے ہیں کیا حساب ہے جی ابھی تک تو یہی خبر آئی ہے تین ملزمان پکڑے گئے ہیں ایک جونس ہے وہ زمانت کروا کے کچھ زمانت کروا کے باہر آ گیا ہے اور ایک ملزم یہ ہے جس کا ابھی تک پتہ چلا ہے کہ وہ اندر یہ شرائم لڑکا ہے چھوٹا جس کے سال لڑائی ہوئی تھی وہ یہ اندر بکایا تو ابھی تک کوئی ملزمان نہیں پکڑا گیا یہ آپ کی ہوئی تھی جی وہ میری ہوئی تھی وہ دوست نے بہتر کھینچی میں نے اسے منع کیا اس نے مجھے گالی نکالی ادھر سے یہ ملزمان لڑائی شروع ہوگی آپ کتنے دوست تھے وہاں پہ ہم دو جانے اور وہ کتنے تھے وہ دس گیارہ جانے تھے دس گیارہ تھے وہ گروپ پہ تھا نا پورا گروپ تھا وہ ایک کی لڑائی ہوئی ہے ایک نے کول کی وہ آگے سے سارے کٹھے ہو گئے تو فائرنگ کرنے والے کون کون سے تھے یہ حضیفہ تھا حضیفہ اکیلا تھا نہیں یہ تین چار جانے تھے باقیوں کے نام کیا ہے حضیفہ تھا لال گرا تھا اور اس کا حضیفہ کا چھوٹا بھائی تھا یہ تھا میں نے ان کو دیکھا یہ پیچھے چلے گئے تھے جب پاپا کو فائر لگا یہ پیچھے کو باگ گئے ہیں ان کی عمریں کتنی ہیں جن کا آپ نے نام لیا ان کی عمریں مجھ سے ہوں گی پچی پچی سال ہوں گی کسی کے پچی سال مجھ سے سارے بڑے ہیں صحیح ہو گیا تو پھر جب آپ کے جو والد صاحب میں ان کو فائر لگا تو کیا وہ موقع پر ہی جب پاپا کو فائر لگا میں باہر بھاگا ہوں مجھے فائر لگا میں گلی پر گئے ہوں پاپا کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا مجھے ان کو کس جگہ پر فائر لگا تھا دل کے پاس فائر لگا کتنے فائر لگے تھے ایک ہی فائر لگا پاپا موقع پر گئے ہیں انہوں نے دو تین سانس لی ہیں موقع پر انتقال ہو گیا آپ کو کتنے فائر لگے تھے مجھے بھی ایک ہی لگا ہے ریٹانک ابھی تک کوئی بہتری آئی ہے یا ابھی معاملہ کوئی بہتری بلیڈ وہ زیادہ نہیں کر رہا ہے دو تین دن بعد بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے گئے تھے آج چیک اپ کروانے انہوں نے کہا تھا آپریشن ہوگا تو خیر آپریشن تو نہیں کروائے انہوں نے کہا مزید بلیڈنگ ہوگی آستہ جب جتنی دیتا زخم نہیں بڑھے گا تو بلیڈنگ تو ہوگی تو آستہ آستہ مزید ہو جائے گا انہوں نے کہا کیر کرو گر رو جنہوں نے آپ کے والد کو مرڈر کیا اور آپ کو فائر مارا کیا یہ اس سے پہلے کوئی مجرمانہ کاروائیوں میں ملوث تھے جی یہ تین سو چوبیس کے ان کے اوپر کافی پرچے ہیں یہ اور بھی ان کے اوپر کافی لرائی جھگروں کے تین سو چوبیس ہوگی یہ کافی ان کے اوپر پرچے ہیں پہلے بھی پہلے بھی ان کا جو ماضی ہے وہ داگدار ہے جی ایسے ہی ہے آخر میں ہمارے جو آئی جی پنجاب ہے ڈاکٹر اسمان انبر ان کو اب کیا پیغام دیں گے ان کو یہی پیغام دیں گے مہین صاف دلوا دیں بس وہ کچھ ہیں جارہ دن ہو گئے ہیں ابھی تک ایک مسلم پکڑا گیا دس زینوں کا پتہ نہیں ہے ایک جو پکڑا گیا وہ زمانہ کچھی کروا کے باہر پیر رہا جو پکڑا گیا تھا وہ کون تھا اور جو وہ اس کا نام کیا اس کا نام ہے اشتیاق اشتیاق اچھا اس نے فائرنگ تو نہیں نہیں لیکن یہ ان میں ملاویز تھا یہ ملاویز ہے گروپ میں شامل تھا گروپ میں شامل لیکن جنھوں نے فائرنگ کیا وہ ابھی تک کوئی نہیں پکڑا گیا ابھی تک کوئی ایک لڑکا بھی نہیں پکڑا گیا جنھوں نے فائرنگ پولیس کیا کہتی ہے اس بارے میں پولیس تو ابھی کچھ بھی نہیں کہا رہی وہ کہہ رہے لگے ہیں کہے کے پیچھے بس ٹالمٹول سے کام لے رہے ہیں صحیح طرح تعاون نہیں کر رہے ہیں تعاون ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا بس کچھ میں نے بھی نہیں دیکھ گور کیا اتنا کیس کے پیشے آپ کو تب بیمار ہیں آپ کی ہیلپ کرنے والا گھر میں اور کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کیلہ ہی بھائیوں کیس کو کون دیکھ رہا پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں آخر میں آپ وزیراعلا پنجاب مریم نواز صاحبہ ایک خاتون ایک درد درکتی ہیں کیمرے کی طرف دے کر ان کو پیغام دیں ان کو سر کیا پیغام دیں پندرہ دس دیارہ دن ہو گئے ہیں بتائیں کہ میں اکیلا ہوں میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے لیکن پولیس والے میری بات نہیں سن رہے اور جو قاتل ان کو پکڑ نہیں رہے ہاں جی ایسے ہی ہے میں تو یہی کہوں گا یہ ماری مدد کریں پتہ تو ان کو بھی ڈیلی نیوز دیتے ہیں ان کو بھی انہوں نے بھی سنی ہوگی مگر وہ ہماری مدد کے لیے ایک مرتبہ نہیں انہوں نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا ان کو خود سوچنا چاہیے نیوز انہوں نے بھی سنی ہوگی کہ میں ان کے ایکشن لوں ان کے سی مدد کروں انہوں نے کوئی ایشو ہی نہیں لیا ناظرین یہ محمد بلال تھے اور جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا کہ ان کے والد صاحب جو ہے محمد نوید ان کو مردر کر دیا جاتا اور ان کی ٹانگ پر بھی فائر مار دیا جاتا ہے تو مریم نواز صاحبہ ڈاکٹر عثمان آئی جی پنجاب یہ بچہ جو ہے آپ کی مدد کا طلبگار ہے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے آپ لوگ جو ہیں جو اس کو انصاف دلا سکتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان